مجھے پتہ ہے کہ آپ سب اس لسٹ کا جب سے ہی ہمارے پاس یہ اپیسوڈ شروع ہوئے ہیں تو سب سے انتظار کر رہے تھے سپائیڈر مین کا کیونکہ آزبون نے ایک لسٹ بنا ہی ہے جس میں وہ لوگوں کو ماننا چاہتا ہے اور اس میں سپائیڈر مین کا نام نہ ہو ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن مزیدار بات یہ کہ اس لسٹ کے اپیسوڈ کا ہمارے ساتھ سب سے آخر میں شیئر کیا گیا تھا تاکہ ایک ہائپ ہمارے لئے کریئیٹ رہ سکے کیونکہ ہم سب جویں اس کا بے سبری سی تیزار جو کر رہے ہیں سو گائز جو لوگ میری چل پر فرس ٹائم آ رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوا کہ یہ دارکرین کیا ہے یہ لسٹ کیا چل رہی ہے اور کس طرح سے اپیسوڈ یابش کور کیے جاتے ہیں تو آپ کی آسانی کے لئے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ میری دارکرین کی ٹائم لائن کو فالو کیجئے یا اگر آپ اس سے بڑھ کے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو میری سپیڈ ٹائگر والی پوری پلی لسٹ کو ایک ساتھ دیکھئے اس کے اندر آپ کو اب تک جو بھی ہماری چینل پر ہوتا آ رہا ہے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا بسیکلی ان شورٹ ہم اپنے چینل کے اوپر معویل کامکسی کرونلوجکل آرڈر کے اندر ایک ٹائم لائن کو فالو کر رہے ہیں اور اسی لئے ابھی ہم جو ہی اپنے دارکرین کے ایونٹ کے اندر چل رہے ہیں سو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری بات یہاں سے سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی تو اس کے بعد چلیے سیدھ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 کہانی کی شروعات ہوتی ہے سپائر مین کے ساتھ جو کہ نیارک سیڈی کے اندر بیٹھا ہوتا اور کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنی ایک لسٹ تیار کری ہے اور اس لسٹ کے اندر میں نے ٹاپ ٹین طریقے لکھیں کس طرح سے آزبون جو امریکہ کے اوپر ٹوک آور کر سکتا ہے نمبر ایٹ پہ جو میرا گیس ہے میرے خیال سے اس کو جادو چیراغ ملا ہوگا اس کو گسنے کے بعد ہی اوہاں پہ ہر چیز کے پر راج کرنے لگیا ہوگا لیکن شور ہم سب اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ریالی اس کو یہ سب ملا کیسے مطلب ہم سب نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اسے سیکرینٹ انویجن کے اندر صرف ایک زبردست قسم میں شورٹ فائر کر کے سب کو بچا لیا تھا اور ہر کوئی اس کا اتنا زیادہ گریٹ فول ہو گیا تھا اس کو اتنا زیادہ چاہیتا ہو گیا تھا کہ اس کو ہرچیز کا چارچ ایسے ہی سوپ دے گیا بٹ کمون یار کیا لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اصل میں وہ ہے کون تو اس لیے یہ نمبر ایٹ والا جو ہے مجھے اتنا خاص لگنی رہا ہے اور میں نمبر تھری والے کے اوپر زیادہ بشواست کرنے لگا ہوں جس کا مطلب ہے کہ اس نے لوگوں کو جو اس ٹوپڈ پیلز بیچی ہوں گی مطلب تم اس کے علاوہ اور کیا پلین کر سکتے ہو مجھے ہم یہاں پہ بات نورمن آس بانک ہی کر رہے ہیں وہ آدمی ایک سائکو ہے ایک کلر ہے اور وہ تو فریکن گرین گوبلن ہے فور گوڈ سیک لیکن اس نے اس وقت اپنے باڈی کو جھنڈے کی طرح پیٹ کر لیا ہے اور لوگ اس کو پوچھنے لگ گئے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتا ہے وہ آئرن بیٹریٹ واقعی میں ہے یار لیکن ہر کوئی اس کے ساتھ بلکھل اوکی بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہی ہے مجھے سمجھ میں نے آ رہی کہ لوگ اس کے اوپر یقین کیسے کر رہے ہیں اس کو زیادہ پسند کرنا اور اسی وجہ سے نمبر ون ریزن جو میرے ریلیسٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آس بانک کو یہ ساری پاور کیسے بھی ملی ہے اور جو اس وقت یہ بنا ہوا ہے وہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میں نے اس کو یہ کرنے دیا ہے تب ہی وہ آج یہاں پہ پہنچا ہے well guess what enough is enough اب بہت ہو چکی ہے اب میں یہ اور تدہ بزارش نہیں کر سکتا ہوں اب وقت آ گیا کہ مجھے آس بانک ہسلی رنگ جو ہے اس دنیا کے سامنے پیش کرنا ہی پڑے گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جس کو وہ اپنا خدا مانتے ہیں جس کو وہ اپنا سب کچھ مانتے ہیں جس کو انہوں نے اپنا انچارچ بنا دیا ہے وہ دراصل سب سے تک کرپٹ انسان ہے پوری دنیا کے اندر اور اس طرح ہم یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں بروکلن کے اندر جو کہ آفیسز آف فرنٹ لائن ہے اور فرنٹ لائن بسیکلی نیوز پیپر ہے جس کے لئے اس وقت پیٹر پاگر کومکس کے اندر کام کر رہا ہے اور میں یہاں پہ ان ساری کی ساری باتوں کو آپ کے ساتھ شاٹ کر کے بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ان لوگ کا پلان ہو رہا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ پروف اکھٹا کریں اور آزبونگ کے خلاف ایک ہیڈ لائن کو چھاپیں لیکن ان کا جو ایڈیٹر ہے وہ اس بات سے بلکل بھی اگری نہیں کر رہا ہے کیونکہ ایک سمجھدار آدمی کبھی بھی اس پہ اگری نہیں کرے گا کہ جو کچھ بھی کہیں اس وقت آزبونگ جو ہے امریکہ کے اندر بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر موسٹ پاورپول انسان ہے تو کسی بھی اتنے بڑے پاورپول انسان کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ کو ایک سالیڈ گروف شاہی ہوتا ہے اور اس گروف کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم وہ لوگ یہاں پہ سب چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کے پاس کیا سراغ ہے اور وہ کیاں پہ کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور یہی پہ پیٹر پاگر بھی کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس نے کچھ امریک گرنٹس کو جو ہے اللیگلی یہاں پہ جو ہے لانے کی کوشش کریے آسکار پلانٹ کے اندر اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ ہیون ایکسپیریمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو کہ یہاں اللیگلی طور پر آئے ہیں اور اگر ہم زیادہ اس پہ کوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا کہ ہمارے ہاتھ ایک پکا ثبوت بھی لگ جائے تو کہتا ہے کہ میں اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہاں پہ سارے اللیگل کام ہو رہی ہیں لیکن وہاں پہ جانا وہ اتنا آسان نہیں ہے اور اگر کوئی اللیگل آدمی ہمارے ہاتھ لگ بھی گیا تو وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے کہنے کے لئے اور اگر وہ اس کو اس سامنے آ بھی گیا اور اس نے ساری سچائی کھول بھی جی نورمون کی تو وہ اس سارے کا سارہ بلیم اپنے خود کے بیٹے ہیری کے پر ڈال دے گا اور نوہ میرے خیال سے تم نے اس کے بارے میں کوشش بھی کی دی تھی جاننے کی تو اس کے بارے میں تم ہمیں کچھ بتاؤ گی تو کہتی کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے اس کو بتا کرنے کی کوشش کری تھی امریکن سن پروگرام کو اس باسٹرڈ نے اس کو جو ہے مین ایوینجز ٹاور کے اندر ہی جمع کیا ہوا تھا اور وہیں سے یہ سب کچھ منیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکلی میں وہاں سے بہت بشکل طریقے سے بچتے ہوئے آئی ہوں اور لیکلی میں آز زندہ بھی ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپائیڈر مین کا ڈارکین والا ہم نے سٹوری آر شیئر کیا تھا اس کے اندر یہ ایک لڑکی تھی نووہ جو کہ فرنڈ لائن کی تھی اور وہاں جاسوسی کر رہی تھی اور اس کو ساری کی ساری باتیں پتہ چل گئی تھی کہ کس طرح سے آزبون جو ہے ماں پہ غلط غلط کام کر رہا ہے لیکن اس کو ایک خطرنا قسم کی دھمکی ملتی ہے جس وجہ سے وہ کسی کے ساتھ یہ شیئر نہیں کرتی ہے اور وہ کہتی کہ میں تمہیں بس اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ وہاں پہ ہر طرف سرویلینس تھے یعنی کہ سی سی ٹی وی کیمراز تھے تو اس کی کوئی نہ کوئی فوٹیش تو ضرور ہوگی تو پیٹر بولتا کہ آئی ڈون نو لیکن کوئی بھی سمجھدار انسان اس طرح کی چیزوں کی فوٹیش کیوں رکھنا چاہے گا تو وہی پہ اس کا ساتھی بولتا کہ اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں وہ ایک ایگو مینک ہے وہ ہر چیز کو ڈسٹروائ ہوتا وہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو جو ہے ریکارڈ بھی کرنا چاہتا ہے اور دوسرا وہ ڈیالوجنیل ہے اس کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی کوئی اس کو پکڑ بھی سکتا ہے یہ اس کو اوور کانفریٹنس اور یہی اس کو ایک دن مروائے گا لیکن وہی پہ پیٹر بولتا ہے کہ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہونے والا ہے ایونجرس ٹاور کی سیکیورٹی بہت ہی طرح ٹائٹ ہوگی وہی پہ نوہ ہم دیکھتے ہیں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو گو سکتا ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی وغیرہ کافی طرح ٹائٹ ہو لے کہ جب میں وہاں پہ انڈرکور مشن کے اوپر تھی تو میں نے وہاں کے میل روم کے اندر سے جا کے وہاں کا بلوپرنٹ حاصل کر لیا تھا جو کہ آسکاپ کی پوری بلڈنگ کا ایک بلوپرنٹ ہے یہاں پہ سارے کے سارے سیکرٹ رولز ہیں سارے کے سارے بنکرز اور بیک اپ ریکارڈز ہر چیز اس کے ادر موجود ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نوہ جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے ان کو بلوپرنٹ ان کے ساتھ شیئر کر دیتی ہے آسکاپ کی بلڈنگ کا اور اس طرح ان لوگ کا پلین یہاں پہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ لوگ آسکاپ کے اندر جائیں گے کچھ سیسیو ٹی وی فوٹیج وغیرہ ٹوننگے جس کے ذریعے یہ لوگ جنہیں ناوربان کے خلافے سبوت اکھٹا کر سکیں گے اور یہی سے ہم آسکاپ ٹاور کے اندر شیفٹ ہوتے ہیں اور ہاں ہم دیکھتے ہیں وکٹوری این اور آزبون آج یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں آسکاپ کے اندر ہی اور وہ بولتی ہے کہ سر آپ اس کے اندر مجھے کیا دکھانے کے لیے جا رہے ہیں تو کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ پیٹ پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر ہم کافی ٹالوں سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن کچھ سالوں میں ہم نے جو ہے اس کو بہت زیادہ خوفیہ طور پر کیا اور ابھی تک ہمارے ہاتھ کچھ خاص چیز لگی نہیں ہے کہ یہ سب اس کے بارے بھی تو نہیں جو کہ آپ کے لیش میں آٹھے نمبر پہ ہے تو کہتا ہے کہ اس کے بارے میں اب میں کیا ہی کہوں سب سے زبردست کو میں نے آخر کے لیے بچا کے رکھا تھا آج رات ہم جو ہیں امیزنگ سپارڈر مین کو جان سے مارنے والے ہیں تو وہیں بھی وکٹوری گلتی کہ دب بیسٹ لیکن سر کہتا ہے ہاں آئی نو آئی نو میں جانتا ہوں کہ وہ بگ جو ہے دنیا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک چھوٹا اور معاملی سہنسان ہے لیکن میرے پلانس وہ کافی زیادہ بڑے ہیں تو کہتی کہ مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آپ کے اس سارے کے سارے پلانس کا کیا پرپس ہے یہ کوئی ٹاس نہیں ہے وکٹوریہ یہ ایک ریوارڈ ہے اور اس طرح ہم دیکھنے کہ آزمون وہاں پہ اپنا زبردست حسم کا ایک بگر کھول رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ وکٹوریہ کو کچھ دکھانے جانے والا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آزمون وہ دروازہ کھولتا ہے اپنے کمپیٹر کو ایکسس کرنے کے لیے تو وہاں پہ پہ پہلے سے سپائیڈر مین بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پورا کا ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ بھی ہنڈیڈ پرسن کر چکا ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے دیکھو وہ دیکھو ننگی عورتیں بھاگ رہی ہیں اور وہیں وکٹوریہ اور آزمون جو میں پیچھے مل کے دیکھتے ہیں اور اگلے پر سپائیڈر مین وہاں سے اپنی یوئیس بھی نکالتا ہے آسکارپ ٹاور کے شیشے توڑتا ہے اور وہاں سے باہر نکلتا ہے اور وہیں سم دیکھتے ہیں کہ آزمون بھی جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پہ آؤ تم آج یہاں سے کہیں نہیں جانے والے ہو تو کہتا ہے کہ شور تنگ مجھے بس سیدھا چلتے رہنا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا دور نکلنا ہے یہ اتنا بھی زیادہ میری لیے مشکل نہیں ہونے والا وہیں پہ آزمون بولتا ہے مجھے تو تمہارا شکریہ آدھا کرنا چاہیے بھاگ آج رات میں تمہیں ہنٹ کرنے والا تھا لیکن تم نے میرا وہ پارٹ خود ہی بچا لیا ہے اور تم میرے سامنے آگئے ہو اور اس طرح ہم دیکھنے کہ وہاں پہ سپائیڈر مین کے پر وہ اٹیک اندھا دن کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو یہ بھی پروانی ہوتی کہ وہاں پہ سیویلین سے اور وہ جو ہیں زخمی ہو سکتے ہیں اور ان سیویلین کو جو یہاں پہ سپائیڈر مین بچا بھی رہوتا اور آزمون سے بھاگ بھی رہوتا ہے اور وہی پہ آزمون کہتا ہے کہ سٹینڈ بیک سیڈیزنز ہم یہاں پہ خطرنا قسم کے فکیچیٹف کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ جانا جاتا ہے ٹیرریسٹ سپائیڈر مین کے رام سے ہم آپ کی سیفٹی کے لئے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ایریا کو چھوڑ کے یہاں سے فوراں چلے جائیے تو وہی پہ سپائیڈر مین بلتا ہے کہ نائس ٹرائے کیپٹن فلیکپن لیکن یہ لوگ مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ میرے کبھی خلاف نہیں بولیں گے لیکن یہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ یہاں پہ آزمون کی سائٹ دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آرین پیٹریٹ تم اس کو پکڑ لو فوراں وہ ہمارے سام نہیں ہے تمہیں پہ سپائیڈر مین بلتا ہے میں نے صحیح کہا تھا کہ یہ لوگوں کو اپنی دوائیاں بیچ رہا ہے جس کے ذریعے وہ ان کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے اور یہاں پہ میں واقعی میں بات کر رہا ہوں بہت زیادہ سٹوپڈ پلز کی تمہیں پہ آزمون بلتا ہے کہ بگ اب تمہیں جو اس کا عادی ہو جانا چاہیے اب دنیا ایسی طریقے سے چلتی ہے یہ دنیا اب میری ہو چکی ہے ہاں تمہاری بار ٹھیک ہے لیکن مجھے یہاں کھڑے ہونے کی یہ سب چیزیں ایکسائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ میں ابھی تھوڑی چلدی میں ہوں لیٹریلی اور وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آزمون اس کے پر اٹیک کرتا ہے اور سپائیڈر مین یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے وہی پہ آزمون بولتا ہے کہ یونی بیم ٹریسنگ موڈ کو آن کر دو اور فائر اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی یونی بیم کے ذریعے سپائیڈر مین کو ایک زوردار جھٹکہ دیتا ہے اور کہتا ہے سپائیڈر مین کہ آج تک میں نے آئیلت مین کے یونی بیم کے جھٹکے پہلے بھی کہاں ہیں لیکن سچ میں یہ والا واقعی میں ہرڈ کیا ہے اور یہی سے سپائیڈر مین ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گرتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے سیویلینز اس کے پر شیئر جاتے ہیں کیونکہ آزمون نے اس وقت سب کو اپنے گنٹرول میں کر لیا ہے اور اس نے یہ بتایا کہ سپائیڈر مین ایک ٹیررسٹ ہے آزمون وہی پہ ہم در کہتا ہے ارے لوگوں ذرا آرام سے آرام سے میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹی نہیں با رہے ہیں لیکن اب سب کچھ انڈر کنٹرول ہے ہمیں جو اس کو دیکھنی دیجئے آپ لوگ یہاں پہ سے چلے جائیے میں سپر ہیرو ہوں اور میں لائسنس ڈوں آپ کی خدمت کرنے کیلئے ہی میں نے ڈیوٹی کی قسم کھائی ہے لیکن وہی پہ سپائیڈر مین باتا ہے کہ نو وے آخر کار یہاں پہ ہو کیا رہا ہے تم لوگ کیا مزاک کر رہے ہو اور یہی سم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نیوز والے بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سپائیڈر مین یہاں پہ آزبانگ کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ نیوز والے چیز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ویجلینڈ سپائیڈر مین جو ہے ہمارے ہیرو آزبانگ کے پر اٹیک کر رہا ہے لیکن یہی سم فرنڈ لائن کے آفیس کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ سب لوگ یہ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سپائیڈر مین کی سائیڈ ہوتے ہیں اور ساتھ مند دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہیری آزبانگ بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سپائیڈر مین مجھے بلیو نہیں ہو رہا کہ تم یہ کر رہے ہو لیکن تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا تمہیں اس سے لڑنا ہوگا اور یہی سم دیکھتے ہیں کہ ویکٹوریا ہینڈ بھی اپنی ایجنٹ کے ساتھ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ایجنٹ کہتے ہیں اب تو اس کا کام تمام ہوگی اس بچے کا مطلب باس نے اس کو پکڑی لیا ہے اب وہ یہاں سے کہاں جانے والا ہے میرے خیال سے ہمیں اس چیز کو ریکارڈ کر لینا چاہیے کیونکہ باس کو اس کی کاپی ضرور چاہیے ہوگی تو کہتیے کہ نہیں تم نے بلکل اٹی بات کریے ہم آج کی ساری فائلز اس ٹرمیلن سے مٹانے والے ہیں اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ آج یہاں پہ یہ ہنگاوا ہوا ہے مہین پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزبان سپارڈر مین کو بہت بولی طریقے سے پیٹ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سٹوری کو میں اور بھی اچھے طریقے سے ختم کر سکتا تھا لیکن یہ بھی پورا نہیں ہے آج میں یہاں پہ جیت چکا ہوں اور اس سے سب سے بڑی بات کہ اس سارے کے سارے لوگ میرے ساتھ ہیں یہاں پہ میں نے ایک طرح کی ہسٹری بنا دی ہے ہسٹری کے مطابق آج رات جو ہو تم ایک ویلن بن چکے ہو اور تم جانتے ہو کہ یہ مجھے کیا بناتی ہے تو سپارڈر مین ملتا ہے کہ تمہاری ساری بکواس سننے کے مود میں میں بالکل بھی نہیں ہوں اس سارے کے ساری بکواس تم اپنے ہاتھ تکیے رکھو اور وہ کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں ابھی بھی مستی سوج رہی ہے ابھی بھی تمہارے اندر ذرا سی شرم نہیں ہے میں نے جو ہے اپنے یونی ویم کو میکنیٹک فرکنسی کے اندر چینج کر دیا ہے یہ جو ہے تمہارے پورے کے پورے برین کو فرائے کر کے رکھ دے گا میں بس اس پر یہ سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں ماننے سے پہلے کون سا پوز بناوں کیونکہ تمہارا دوست پارکر یہیں کہیں ہوگا تصویریں کھیچ رہا ہوگا تو میں چاہتا ہوں ایک اچھا سا پوز بناوں تاکہ میری تصویر اخبار میں اچھی لگ سکے تمہیں پہ سپارڈر مین بولتا ہے تم ہمیشہ سے جو ان ساری چیزوں کا خیال لگتے ہو نا کہ لوگ تمہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں تو کہتا ہے لگتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے اندر تھوڑی سی جان باقی ہے ابھی بھی تمہارے اندر لڑنے کے جذبات ہیں اب اخت آگیا ہے اس کہانی کو ختم کرنے کا اور وہیں پہ ہم سپارڈر مین دیکھتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتا ہے اور آس بان کو زور دار کیک مارتا ہے لیکن آس بان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کو ایک پنچ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ پتہٹک ہو لیکن وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سپارڈر مین نے اس کو لات ماری سی تو اس نے اس کی یونی ویم کو کریک کر دیا تھا اور اسی لئے جب اس یونی ویم کو یہاں پہ لوڈ کر رہا تھا ماننے کے لئے تو وہ یہاں پہ الٹا ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ارمال فیر ہو جاتا ہے اور یہی کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں جس کے اندر سپارڈر مین یہاں سے کلٹی ہو جاتا ہے اور آس بان ملتا ہے کہ میں تمہارے ویبس کو فالو کرتے ہوئے تمہارے پاس بہنچ ہی جاؤں گا اور اس کو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپارڈی کا کاسٹیوم ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے زیادہ دور نہیں جا سکتے ہو لیکن دیکھتے ہیں کہ جب وہ اگلی پل گلی سے باہر نکلتا ہے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اور اسپارڈر مین جو کہ اس وقت کی آئیڈنٹیٹی آس بان کو نہیں پتا ہے وہ یہاں پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو وہی پہ آس بان ہوتا ہے کہ یہ سرہ ایک منٹ مجھے سوچنا ہوا سرہ رکھے ہماری پرائیڈی یہاں پہ سپارڈر مین نہیں ہے بلکہ ہمیں اس فلیش ڈرائف کو جو ہے حاصل کرنا ہے وہ اس کو یہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے اور تب ہی آس بان کی نظر ایک سائبر کیفے کے اوپر پڑتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ چیک کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہاں پہ تو نہیں آئے سپارڈر مین یہ ڈیٹر اپلوڈ کرنے کے لیے اور وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارکر یا اٹھا وقت اس کو ڈیٹر کو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے اور آس بان کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے اور اس بار جو میں فیل نہیں ہوں گا اور آس بان اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئی رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ تو نورمال آس بان ہے آئرن پیٹریئٹ ہیلو سر ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں کہ ہم ایک پکچر آپ کے ساتھ لے سکتے ہیں اور اس طرح پیٹریئٹ وہاں پہ بیزی ہو جاتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر پاکر نے اس سارے کے سارے ڈیٹر کو اپلوڈ کر دیا ہوتا ہے وہی پہ اس کو غصہ ہوتا ہے اور کمپیٹر کو پھار دے ہوئے بولتا ہے کہ بس اس کو بند کرو بہت ہو گیا وہی پہ پیٹر بولتا ہے کہ نائس ٹرائے آس بان لیکن یہ چیز صرف یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کو میں نے اپنے سارے کی ساری فرینڈریس کے اندر بھیج دی ہے یہ ہر ایک کمپیٹر کے اندر اس وقت موجود ہے میرے زیادہ دوست جو ہیں وہ میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہیکر ٹائپ کے ہیں تو تم جانتے ہو کہ یہ بہت جل پور انٹرنیٹ پہ پھیل جائے گا اور اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن وہی پہ آس بان بولتا ہے کہ سٹینڈ کلیر ایوریون کے ہاں سے سب پیچھے ہٹ جاؤ اس آدمی نے ابھی بھی ہماری پوٹیج کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کری ہے اور ہمارے خلاف غلط ثبوت بنائے ہیں اور یہ سپائرڈر مین کا ساتھ دے رہا ہے لیکن وہی پہ پارکر بولتا ہے تو ٹھیک ہے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میرا نام پیٹر پاکر ہے اور میں امریکن سیٹیز ہوں ہوں جو کہ ٹیکس پی کرتا ہے تم کوئی جو لوگوں کے آدمی نہیں ہوں تم صرف ایک آدمی ہوں جو کہ اپنے لئے کام کرتا ہے اور تم اس طرح کے ویجلینٹی جیسے سپائرڈر مین وغیرہ کو لوگ کے خلاف جان بوچ کے کرتے ہو تاکہ تم ان کو بھگوا سکو اور ان کو پکڑ کے ایک ہیرو بن سکو لیکن اس یو ایسے کے اندر ایسا نہیں چلے گا کیونکہ یہاں پہ ہر ایک آدمی جیسا کہ میں پیٹر پینجیمن پارکر تم اس وقت جو میری لئے کڑا کر رہے ہو کیونکہ تم میرے ٹیکس کے پیسوں پہ جیتے ہو تو اگر تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یہ ساری کی ساری ایمیجز ایڈٹ کی گئی ہیں ان کو نقلی طور پر بنایا گیا ہے تو مجھے سو کرو میرے خلاف ایک سیول کیس فائل کرو مجھ سے لڑنے کی کوشش کرو اور اگر تم وہ کرتے بھی ہو تو میں اپنا وکیل لے کے وہاں پہ ضرور آنگا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم مجھے یہاں پکڑ کے کہیں پھیک دو کسی جیل کے اندر اور میرے بارے میں کبھی کوئی سن نہ سکے آج تم مجھے اٹھاؤ گے کسی بات کے اوپر اور غائب کر دو گے کل کسی اور کو اٹھاؤ گے کیا اب اس طرح صحیح چلے گا مہرکہ کے اندر کے کر کے ہم جیسے سیٹیزنز جویں غائب ہوتے رہیں گے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آزون اچانک تھنڈا پڑ جاتا ہے کیونکہ سب لوگ اس کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور پارکر نے جو بات کری ہے وہ بہت ہی سولیڈ بات کری ہے اور آزون بلتا ہے کہ میں ایک لسٹ کے اوپر کام کر رہا تھا پارکر اور اس لسٹ کو ختم کرنے کے میں بہت ہی کری تھا لیکن اب اب مجھے لگتا ہے اس لسٹ کے اندر ایک اور نام کو ایڈ کرنا پڑے گا میری بات یاد اٹھنا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے تو مہنی پہ پارکر بولتا ہے اوہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہے آزون یہ تو ابھی بس شروعات ہے یہ دنیا بہت جل ایک نئی روشنی دیکھنے والی ہے آج کے بعد سے اور وہ روشنی تمہارے اس ریڈ وائیڈ اور بلو کلر سے بہت زیادہ برائیڈ ہونے والی ہے اور مہنی پہ آزون وہاں سے اڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہینڈ میں چاہتا ہوں کہ تم سارے کے سارے اکلپس کو جو بھی پول ڈاؤن کرنے کی ہر ایک ممکن کوشش کرو یہ انٹرنیٹ کے اوپر نہیں جانی چاہیے تمہیں چاہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ تم کرو لیکن یہ انٹرنیٹ میں نہیں آنی چاہیے اور اس کو کرنے کے لیے تم فوراں لگ جاؤ اور یہ سم دیکھتے ہیں کہ پیٹر پاکر جو وہاں سے سیبر کارفے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر ان لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس نے فائل بھیج دی ہیں تو ان کے جو چیف ایڈیٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم نے جو سپارٹر مین سے انفو نکلوائی ہے وہاں کی بہت زیادہ سبر دستے وہ فائلز ہم بہت جال اپنی ویب سائٹ پر لیں گے اور وہ سب دنیا کے سامنے ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں پیچھے سے نوہ آتی اور پون لیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے آخر کار یہ کھیا کیا ہے تم نے تو آلریڈی وہ ڈیلی بیوگل والوں کو بیچ دیے تم نے مجھ سے پہلے بیٹی برینڈ کو وہ دی ہیں تم ایسا کیسے کر سکتے ہو تو کہتا ہے کہ نوہ مجھے معاف کرنا لیکن اس وقت میری جتنے بھی جاننے لے لوگتے میں نے سب کو وہ ایمیل کر دی تھی کیونکہ میں کوئی رسٹ نہیں لے سکتا تھا ایلفہ بیٹی کے لیے اگر بات کروں تو بیٹی کا نام پہلے آتا ہے اور فرنٹ لائن کا بعد میں تو اسی وجہ سے شاید بیٹی کے پاس وہ ایمیل پہلے پہنچ گئی ہوگی نوہ ارے یار مجھ میں اتنا بھی غصہ نہیں کرو ہم کم سے کم جیت تو گئی ہیں اور اسے پیٹر بولتا ہے کہ نوہ اب اس بات کو کبھی بھی نہیں بولنے والی ہے وہ اس کو پکڑ کے بیٹی رہے گی لیکن سچ کہوں تو مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں بھرتا ہے کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ سفردس دن ہے اور اس دن کو میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہوں گا یہ وہ دن ہے جب میں نے آس بان کے ایک شائنی آرمر کے اندر ایک چھوڑا سا ڈینڈ مار دیا ہے اور وہ ڈینڈ اپ جو ہے پورے دنیا دیکھیں گی یہ وہ دن ہے جب پیٹر پاکر نے ہمت کری اور ایک قدم اٹھایا اور اس کے قدم کے سریعے وہ نمبر ون ریزن بن چکا ہے آس بان کے ایمپائر کے گرنے کے لیے دی اینڈ اور اس طرح سے ہمارے دارک انڈلیس سپائیڈر مین ختم ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سپائیڈر مین نے ایک ہمت کا قدم لیا اور آس بان کے خلاف سبو جمع کرنے کی کوشش کری اور اسپائیڈر مین اور پیٹر پاکر یعنی ایک ہی آدمی نے دونوں نے مل کے اس سارے کے سارے انفرمیشن کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ اس ویسے کچھ انفرمیشن لوگوں تک پہنچ گئی ہے لیکن پوری نہیں پہنچ پرکی وجہ یہی ہے کہ آس بان ایک سب سے زیادہ پاورپول ایڈینسی کا مالک ہے اور اس طرح کی چیزوں کو چھپانا ہی ان کی سب سے بڑی قابلیت ہے تو بیسکلی یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لسٹ کے آخری اپیسوڈ سے ہمارے پاس جو ہے آس بان کا ایک ڈاؤن فال ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہی ڈاؤن فال ریزن بنے گا سیج ایونٹ کا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ سیج ایونٹ کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں اب صرف ہمارے پاس کچھ ہی کامکس ہیں جن کو شیئر کرنا ہے اس کے بعد ہم سیدھا سیج کے ایڈ میں پہنچ جائیں گے سو گائز آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو سپارڈر مین کے فینز ہونے کے ناتے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس طرح کی اور دادہ اوسم سیریز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سو گائز ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تیل دین میرے چیز گیا